آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا ریپی سپیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو جنید کو چادر نہ دو آیا اس ملک میں کوئی آئی نہیں ہے آئی اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسریں کریں جناب ڈبنی سپیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم پہ فائیاری کاٹی گئی میں حیران ہوں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے دس گیارہ مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں امران خان کا نشان نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فائیاری اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو انہا معلوم لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ امران خان کا نشان نہیں ہوگا نو مئی کا ڈراما میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی کو میں نے چونتیس شہیدوں کی لاشیں اٹھائے گئے نو مئی کو میں نے دو سو مریض اٹھائے گئے زخمی اٹھائے میرا فائیار نہیں کاتا گیا لیکن میرے شہیدوں کے میرے دوستوں کی فائیاریں ملت پی کاتی گئی پھر نو مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جوہے نشان چینہ گیا کبھی کسی کو جھوتے دی گئے کسی کو بینگن دیا گیا لیکن امران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا جب جھوتوں کے ساتھ لگا جو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملیتی جس وجہ سے جھوتوں کو امران خان کی وجہ سے عزت میں ملیتی جناب اس فیکر مجھ میں بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لئے ہمیں سیاست کرنے دے پین سٹھ پرسن عوام یوں تھے وہ امران خان کے ساتھ تھے میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے ہمارے یوت کو جو سیاست کرنے دے خدا کے لئے ایسا نہ ہو کہ کئی کوئی اور سائٹ پر یہ چلے جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان بن جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کے لئے خطرناک بن جائے مجھ پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میرے دوستوں پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میں ایک جل سے نکلتا اور وہاں پر پولیس کڑے ہوتی مجھے دوستی کہے لئے میں کمیٹ ڈی آر خان گیا ہی نہیں تیمیٹ ڈی آر خان پہ مجھ پہ فائی آر کاٹی گی مجھے اپر سوات پہ فائی آر کاٹی گی مجھے اپر دیر پہ فائی آر کاٹی گی مجھے چتران میں فائی آر کاٹی گی اور ڈیپری سفیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنیت کو بستر نہ دو جنیت کو چادر نہ دو جنیت کو زمین پہ لیٹنے کے لئے کچھ نہ دو میرا جرم کیا تھا میرا گناہ کیا تھا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کڑا رہا جنارل ڈیپری سفیکر صاحب ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھوڑ دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا آیا اس ملک میں کوئی آئی نہیں ہے آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسنے کرے یہ چوب سکرول عوام کا حق ہے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی مٹا کے آگئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تلیہ غلط میں منا رائے ہم اس اسمبلی میں اس لیے آئے کہ ان کو قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے سن لیں یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہیں ہی نہیں ہے یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آگئے یہ نہیں نکارے جائیں گے سوال ہی بہتا نہیں ہوتا ہمارے بوٹر نے ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا جا کے قانون سازی کرے ہمارے بوٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں ہم خاموشی سے نہیں ہیں گے جب تک ہمارا اقتیادت ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس پورسے پہ اس طرح سے بیٹھ جائے میں چینل کرتا ہوں کرانلڈ لو نے جو بیان دیا تھا اور جو سائفر آیا تھا اس کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی ڈسکاس کیا گیا پر قیدہ طور پر ہمارے امبیسٹر ہیں پر قیلت میں تذیر کی اس کی کہ یہ باتشیت ہوئی ہے اور اس باتشیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی ہوئی ہے کہ یہ ایک سادش کی اور اس کے بعد اس پر ڈیمارش بھی کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی اب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرتبان پاکستانی ہو کر لیکن میرے گھر میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سادشی ہے اب ڈانلڈ لو نے جو وہاں پہ بات کی ہے ایک جھوٹا پیان سے دیکھ کے اسے اکار کر دیا تو میرے خیال میں اسد مجید صاحب کو بلائے جائے اس کو بلائے کے پوچھا جائے کہ یہ جو بات چیز تھی اگر یہ بات چیز نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کسی ساتھ یہ تو ایک بہت بڑا سوالی علی شان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا اور جس سائفر کے اندر عمار خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لیگر سزا تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کی ضرورت تھی اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اس پہ اتجاج یعن کرتے ہیں اور ہمارے میں حق رکھتے ہیں چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت بھی مرداش نہیں کریں گے ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت سے تعاون کریں گے وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں ہم نے ہیلک کارڈ شروع کر دیا ہے ہم انشاءاللہ فلائی کام اور بھی کر رہے ہیں ترقیاتی کام بھی ہم کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ منڈرینٹ کے بغیر ہے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا منڈرینٹ چھوڑی ہوا ہوا ہے ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس پہ انتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو بغیرہ تو میں دیکھا جائے پاکستان کے تاریخ کی بہترین دھنڈلی کی گئی ہے جس طرح سے فارم فورٹی سیون کو تبدیر کر کے فورٹی فائی کو تبدیر کرے فارم فورٹی سیون تبدیر کر کے جو ریزلٹ دیئے گئے ہیں جس میں ہماری ایک سو اسی سیٹ ہیں جس میں انہوں نے تقریبا ہماری لگ بگ مور دن ایٹی سیٹ انہوں نے چوری کی ہے تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے منڈرینٹ سے نہ آئی ہو جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا منڈرینٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی سب ملکہ شریف صاحب دیکھیں جی امران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں اور ڈیل تو کبھی بھی امران خان صاحب نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی خان صاحب ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے وہ بیٹنے کو تیار ہے اور اس سے پہلے جب وہ وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے با رہا یہ بات کی اب جو حالات اس ملکہ بڑھ چکے ہیں اور جس حالات ہماری قوم گزر رہی ہے جو بہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی جانے کے بعد یہ پوری قوم جانتی ہے یہ جو ایک ایڈونچر کیا گیا تجربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ اس سے نقصار کس نے اٹھایا پاکستان کی عوان نے اور پاکستان نے اپنے ابھی تک موسیقی موسیقی